مزفرنہ کے ورش پولیس عدیق شک ابھی شیخ سنگھ کی تبادلہ ایکسپریس لگا تار جاری ہے اور انہوں نے اس باہر پولیس چھترہ دیکاری بدل دیئے ہیں اس سے پہلے ہی کوتوال بھی بدل دیئے تھے اپنیڈک شک بھی بدل دیئے تھے انہوں نے رام آشیش یادو جو کی جانسٹ کے ڈی ایس پی سے ان کو خطولی کا پربار دے دیا ہے جبکہ ان کے اسٹھان پر جانسٹ ڈی ایس پی کی کمان یتیندر سنگھ ناغر کو سوپی گئی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ایدل ازہا سے پہلے کافی بیٹھکوں کا دور چل رہا تھا اور ایدل ازہا پر کافی سکتی دکھائی گئی تھی پولیس دوارہ بھی گائیڈ لائن کا پورا پالن کرانے کیا گیا تھا لیکن ایدل ازہا کے ایک دن بعد ہی رام آشیش یادو کو بھیجا گیا ہے خطولی ان کے اسٹھان پر اب یتیندر سنگھ ناغر کو ڈی ایس پی کا کاریوہار سوپا گیا ہے وہیں آپ کو بتا دیں بھیشن گرمی ہے چل چلاتی دھوپ ہے اور گرمی کی شدت میں پیاس کی وجہ سے کسی کو کوئی دکت نہ ہو اس لیے میٹھے شربت کی چھبیلے لگاتار لگائی جا رہی ہیں وگت دیوس بھی جنپت مدفن نگر میں الگ الگستانوں پر کلیکٹیٹ میں بھی گوکل سٹی میں بھی چھبیلے لگا کر ٹھنڈے شربت کا وطرن کیا گیا تھا جانسٹ کے اندر بھی آج جو پولیس چوکی جانسٹ ہے وہاں پر پولیس دوارہ بھی میٹھے شربت کی چھبیل لگا کر رہگیروں کو میٹھا شربت پلایا گیا آئیے سب سے پہلے بڑی خبر آج جو چارج گرہنڈ کیا ہے یتیندر سنگھ نگر نے ان سے سیدھی وارتہ ہوئی ہے پر تھا ملاقات بار اور بینچ کے چیف ایڈیٹر عارف شیش مہلی سے ہوئی ہے یتیندر سنگھ نگر کی کیا رہے گی کاری شیلی کیا ہے ان کا جذبہ آئیے سنیں انہی کی پہلے زبانی مضفن نگر اور جنپد مضفن نگر کی بات کرے تو وریس پولیس ادک شک ابھی شیخ سنگھ نے لگا تار ان کی تبادلہ جو ایکسپریس تھی وہ شروع ہو گئی ہے کئی تبادلے کیے گئے ہیں جس کے اندر سی او لیویل پر بھی تبادلے کیے گئے ہیں رام آشی شادو جانسٹ کی کمان سنبھالے ہوئے تھے آپ لگا تار میرے ساتھ بھی بنے ہوئے تھے ان کی اپیل دیکھ رہے تھے بدھی جیوں سے سیدھا سمواد بھی انہوں نے کیا لیکن اس کے بعد ادل ازا کا توہار سے کشل سمپن ہوا ہے جانسٹ میں لیکن کمان سوب دی گئی ہے اب یہاں پر یتیندر سنگھ ناغر کو بنا کر بھیجا گیا ہے جانسٹ ڈی ایس بی کے پت پت سر سواگت ہے آپ کا کیا پراتھ مکتائے رہیں گی سب سے پہلے میں یہی جاننا چاہوں گا جو ساسن کی پراتھ مکتہ ہے کہ اپراد اور اپرادیوں کی پرتی جیرو ٹولرینس کی نیتی اور عام جنتہ کی پرتی سمیدن سیلتہ کے ساتھ بیہوار کرنا ان کی سمسیاں کو اچھے سننا ان کا پیرت اور جنات پر روپشن نستان کرانا یہی پراتھ مکتہ رہیں گے اس کے علاوہ مہلاؤں اور بچوں کے پرتی اپراد کی پرتی اتینت سمیدن سیلتہ کے ساتھ ان کا سکتی سے نستان کرانا اور یہ ساری کارک کرتا ہے اور جو بھی ساسن کے دورہ دسانوں جیسے مردک کیے جائیں گے ان کو اکچھر سے انپالن کا دکتہ کیا سکتی ہے لوگ سبھا کا چنان ہو چکا ہے ویدھان سبھا کیونکہ ایکسٹ کھالی ہوگی آپ کے چھتر میں اس کے لیے کیا رہے گا جیسا کہ آپ افغدت ہیں کہ جو میرہ پر ویدھان سبھا ہے وہ فیلاد رکھت ہو چکی ہے اس کا جو چنان ہوگی سہمینک اندر چنانوں میں جو بھی تیاریاں ہیں جیسے ان دیسانی دیس اچھا دیگھاریوں سے نقدت ہوں گے ان کا سکتی سکتی سکت امپالن کرتے ہوئے شیطنط اور نشفک شروع سے چنان کرانے کے لیے پچھن بات بیٹھکوں کا دور اکثر چلتا رہتا ہے شاندی سیمیدھی کی بیٹھک بھی ہوتی ہے تو آپ کی کیا کاریش ہے لی رہے گے کیونکہ بدھی جیوی ورک سے یا عام جن سے سیدھا سموات پولیس کی چھوی کے لیے بہتر بھی ہوتا ہے تو ایسے میں آپ کی کیا روپے کریں گے جو پراثمیتہ رہیں گی وہ وہی ہے کہ پولیس اور پبلک کے ساتھ مطلق رہوار ہو اور پبلک سے جو بھی انپوٹ ملے ان کو سنجیدگی کے ساتھ ان پر عمل کیا جائے اور پبلک کے ساتھ مل کر کے ساری جو ساسر کی نیتیاں ہیں ان کو آگے بڑھانے کی اترات بہت بہت دنیواد ابھی آپ دیکھ رہے تھے سن رہے تھے یتیندر سنگھ ناغر صاحب جن کو ڈی ایس پی جانسٹ بنایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ایک مطر بھاو سے آم جن سے سیدھا سموات قائم کر اپرادوں پر خاتمہ کیا جائے گا انکوشہ لگایا جائے گا اور سموان پاتر بیٹیوں کو پورا سموان ملے گا جبکی خرافاتیوں کے خلاف بھی سخت کاروائی ہوگی بنے رہے گا اور بڑی اپ ڈیٹ کے لئے میرے ساتھ آریف چیچ مہلی چیف ایڈٹر بار اور بینچ اور سب سے اہم خبر سرحانی خبر ان دنوں لگاتار بھیشن گرمی پڑ رہی ہے چیچلاتی دوپ بھی ہے رہگیروں کو پانی کی دکت نہ ہو شیطل پہ مل جائے اور انہیں کوئی دکت نہ آئے سواستے بھی بنا رہے اس بابت لگاتار الگ الگ ستھانوں پر چھبیلے لگائی جا رہی ہے نرجلا جو اکادشی تھی اس کے شبہ افسر پر بھی لگاتار کاری کرم کو آجن وگت دیوس ہوا ہے جنپد مدفن نگر میں کلیکٹیٹ میں بھی چھبیل لگائی گئی تھی لیکن گوکل سیٹی پریوار دوارہ بھی بھویتہ سے ایک کاری کرم کو آجن کیا گیا مکھے مارگ جو کی جان سٹھ مدفن نگر مارگ ہے بائی باس پر گوکل سیٹی واسیوں نے یہاں پر بھیشن گرمی چلچلاتی دھوپ میں اپنے ہاتھوں میں تھنڈا شربت لے کر ادھر سے گزر رہے رہ گیروں کو روکا ان کو تھنڈا شربت پلایا تطعہ ان کے لئے کچھ رہت ضرور انہوں نے پیش کی ہم آپ کو بتا دے پارا لگتا اور بڑھتا جا رہا ہے بارش ابھی نظر نہیں آرہی ہے آج شام کو کچھ موسم سوہانہ بنا تھا لیکن ابھی کرمی پر قرار ہے اس بیچ لگتار تھنڈے شربت کی چھویرے لگائی جا رہی ہے کرلیکٹیٹ مدفن نگر میں پترکاروں دوبارہ بھی تھنڈے شربت کا وطرن کیا گیا اور آج جان سٹھ کے اندر بھی ہم آپ کو بتائیں گے پولیس چوکی جو جان سٹھ ہے وہاں پر بھی پولیس کرمیوں نے آج تھنڈا شربت وطرن کر ایک رہت کا کاریہ کیا ہے سرحانی کاریہ کیا ہے دیکھ سکتے ہیں وہ خاص تصویر ہیں چان سٹھ کے اندر سے تو کل ملا کر ایسے کاریہ ہوتے ہیں جو کی سماج سیوہ جن سیوہ سے سیدھے جوڑے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے بڑی سیوہ کوئی نہیں ہوتی ہے پیاسے کو پانی وقت پر مل جائے تو ایک بہت بڑی رہت بڑی خبر بھی ہوتی ہے اور رہت اس کے لیے ہوتی ہے تو ایسے میں سبھی کو آگے آنا چاہیے اور سمیں سمیں پر کسی کے مددگار ثابت ہونا بہت ضروری ہے خبریں ابھی اور بھی باقی ہیں بنے رہیے گا اور بڑی اپ ڈیٹ کے لیے میرے ساتھ عارف شیشمیلی چیف ایڈیٹر بارور بینج این نیوز ان ٹوڈے لخنو مزفن نگر موسیقی